السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Dear students, hope that you all are fine اور امید ہے کہ آپ نے پچھلا لیکچر بڑے غور سے پڑا ہوگا سمجھا ہوگا آج کا لیکچر نارمل ڈسٹیبوشن کا Directive of Area Table ہے اس لیکچر کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لازٹ لیکچر میں کیا چیزیں پڑی تھی اس کا تھوڑا سا اوورویو لیتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نارمل ڈسٹیبوشن کسے کہتے ہیں یہ ایک بیلٹ شیف ڈسٹیبوشن ہے جس کی سنٹر لائن کے ارد گرد ڈیٹا ایکوالی سپریڈ ہوتا ہے کانٹینیوز ڈسٹیبوشن ہے اور اس کی جو ہے ایکویشن میں نے آپ کو بتائی تھی پائی ایکوال ٹوان اپاون سگمہ نورو ٹو پائی ایڈیس ٹوار مائنس وان نورو ٹو ایکس مائنس 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 سگمہ ہو سکے اور اس کی لیمیٹ ایکس مائنس انفینٹی سے پلاس انفینٹی تھی اس کے بعد ہم نے اس کی اپلیکیشن دیکھی تھی جس کے اندر بہت ساری ڈیلی ڈائب ایکسیمپلز میں جس میں آپ کا آئی کیو لیول ہائیٹ ویٹ کا ڈیٹا پھر تھروائنگ آف ٹوائنڈ ڈائی اور مختلف جو شو سائز ہیں وہ مختلف ایکسیمپلز اس میں آپ کو میں نے ساتھ آٹھ ایکسیمپلز دیں تھی اور ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائی تھی پھر ہم نے نورمل ڈسٹیبوشن کی پراپرٹیز دیکھی تھی جن کے تحت اگر کسی ڈیٹا میں وہ پراپرٹیز موجود ہوتا ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹا نورمل ڈسٹیبوشن ہے اس کے بعد ہم نے کی پوائنٹس دیکھے تھے نورمل کرو کے کہ جب ہم نورمل ڈسٹیبوشن کا ڈیریکٹ یوز آف ایریا ٹیبل کو ٹاپک کریں گے تو اس کو کرتے وقت ہم کب پراپرٹی کو ایٹ کریں گے اور کب مائنس کریں گے اور کب کچھ بھی نہیں کریں گے مطلب پلاس مائنس نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی اور اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس میں چیزیں غزات کی گئی تھی اگر کس نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں لیا تو آپ وہ پچھلے لیکچر جو ہے لیکچر نمبر ون اس کو دیکھیں پڑھیں اور پھر اس چیز کو سمجھیں تاکہ آپ کو آگے آنے والا یہ جو موجودہ لیکچر ہے یہ بھی سمجھائیں ٹھیک آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ڈیریکٹ یوز آف ایریا ٹیبل ٹھیک ہے ڈیریکٹ یوز آف ایریا ٹیبل سے مراد یہ ہے یہ ایک جنرل نام ہے اس کا باٹ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہا کہ آپ probability find کریں کسی value سے less کی probability normal distribution کے اندر رہے یعنی سوال آپ کا normal distribution کا ہی ہوگا اور اس میں کہا جائے گا کہ اگر x normally distributed ہے اور اس کا mean یہ ہے mu اور sigma جو ہے وہ یہ ہے mean اور sigma کی value دی ہوئی ہو اور یہ کہا جائے کہ بتائیں کہ اس کا اس کی probability اس سے less کی کتنی ہے اس سے زیادہ کی کتنی ہے اور ان دو پوائنٹ کے درمیان کی probability کتنی ہے تو definitely جب آپ figure بنائیں گے تو figure میں تین صورتیں آپ کے سامنے آئیں گی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ جو required area کے اندر central line involved ہو جائے دوسری صورت کیا ہوگی کہ وہ central line بالکل بائر ہو اور تیسری صورت یہ ہے کہ central line پہ آکے data ختم ہو یا central line سے data شروع ہو تو جو پہلے صورت نے بتائی کہ جہاں پہ central line میں data جو central line shaded area کے اندر involved ہو جائے تو وہاں پہ probability add ہوں گی اور اگر مکمل دور پہ وہ central line بائر ہو تو وہاں probability minus ہوگی اور جہاں پہ data آکے رکے یہ جہاں سے data start ہو وہاں پہ ہم add یا subtract نہیں کریں گے جو table سے value دیکھیں گے وہی value ہمارے پاس final answer ہوگا اب جہاں تک سوال کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے table کون سا اس میں دیکھے تو یہ آپ کا یہ screen table نظر آ رہا ہے statistical tables یہ میں نے develop کیے تھے پورے business semester میں اور یہی file آپ کو بھی بھیج رہوں اس میں جتنے بھی tables ہیں یہ سارے tables آپ use کریں گے values دیکھنے کے لئے تو فیل وقت آپ کے پاس اس میں جو tables ہیں وہ ان کی میں list بتا دیتا ہوں تاکہ table سے بھی آپ کی اگائی ہو جائے اس میں سب سے پہلے table ہوگا ہے area of the standard normal distribution zero to z یہ table آپ normal distribution کے topic کے اندر آپ یہ use کریں گے جبکہ اگلے table 2 سے لے کے table 5 تک z t kai square اور f test کے جتنے بھی questions ہوں گے ان کے اندر جب سوال ہوں گے تو z اگر z کا case ہوگا z test ہوگا تو z test والا table t والا ہوگا تو t test کا table kai square ہے تو kai square test کا table اور اگر f ہے تو f test کا table تو یہ بات کی چیزیں ہیں پھر وقت ہم table number one کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس table کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے areas of a standard normal distribution zero to z جی اب اس میں بہت important چیز ہے ایک zero to z یہ جو بات لکھے ہوئے ہیں zero to z یہ zero to z but this is very important ٹھیک اب یہاں zero to z سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جیسے آپ نے topic کے شروع میں دیکھا کہ آپ کا جو question ہوگا وہ question کیا ہوگا x سے ہوگا اور x سے آپ پہلے z میں convert کریں گے اپنے x کی value put کریں گے z کے فارمولے میں اور وہاں سے جب z آئے گا تو اس z کو stable میں دیکھنا ہے کیونکہ یہ z کی values کا table اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ یہ left side پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ یہ z کی values نظر آ رہی ہیں یہ یہ سایٹ پہ یہ ساری آپ کو z کی values مر رہی ہیں ٹھیک اب اگر آپ نے z کی value 0.62 دیکھنی ہے تو 0.6 یہاں سے دیکھیں گے اور 0.2 یہاں سے دیکھیں گے اور ہم یہاں سے جب یہاں جائیں گے تو ہمیں یہ value اوپر سے نیچے ادھر اور ادھر سے ادھر جا کے اس کے junction پہ یہ value 0.2324 ملے گی تو جب ہم نے direct use of area table کرنا ہے تو ہم نے z کو دیکھنا ہے table کے اندر یہ چیز نوڈ کر لیں z table کے باہر ہے table کے اندر جتنی values لکھوئی ہیں وہ area کی values ہیں وہ probability کی values ہیں وہ کبھی minus میں نہیں ہو سکتی ہاں z کی value minus میں ہو سکتی ہے وہ اگر سوال value دیکھیں گے کیوں کہ z کی value چونکہ دونوں center سے دونوں side پہ وہ symmetric ہوگی تو minus اٹھا کے ہی آپ کو دیکھنا پڑے گا اور area اس کا corresponding جو بھی ہوگا اپنی side پہ لکھا جائے گا تو یہاں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ table z کی values دکھاتا ہے x آپ direct نہیں دیکھ سکتے z میں ہے تو اس نے ایک step ہمارا کم کر دی ہمیں خود سے z میں convert کرنے ضرورت نہیں ہے ہمیں direct اس table میں دیکھنا ہے وہ اب ہم جب questions کریں گے تو چیزیں clear ہو جائیں گے جی تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں دو طرح سوال آئے ہوئے ہیں جیسے ابھی نائنٹی ون نائنٹی سے درڈی سیمون تھا یہ پیج نمبر ہے تری نائنٹی سے تری نائنٹی ٹو ان کے اندر within ان دیس questions میں پارٹ کی صورت میں موجود ہیں یہ پارٹ ون کی بک ہے اس کے اندر یہ چیزیں ملے بنے اب questions پہ آتی ہیں میں نے پورا پورا question سٹینڈر نارمل ڈسٹیبیشن فائنڈ تا فالون پروبیلٹی سوری اب یہاں بھی ایکس جو ہے آپ کو ڈیٹا زیڈ کا سٹینڈر نارمل کا ہی دے دیا گیا بس آپ نے زیڈ میں فگر بنانی ہے اور یہ جواب آپ نے اس زیرو سے وان پان ٹو زیرو یہ مطلب یہ تمام جو کہہ رہے یہ فائنڈ کرنی ہے پروبیلٹی اب ہم وان بائی وان اس کو دیکھتے ہیں پہلے کوس نمبر وان ہم دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں وہ کہہ رہے سب سے پہلے آپ given لکھیں گے اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے زیڈ فالو نارمل ڈسٹیبیشن with mean zero and standard division one ٹھیک ہے اور جب mean zero standard division one ہو تو اس کا مطلب ہے یہ standard normal ہے اس لئے مئیو زیڈ zero sigma z one یہ آپ نہ بھی لکھیں لیکن یہ سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے ٹھیک اب آپ کا زیڈ ہے وہ standard normal ہے اس دیکھیں آپ نے zero سے z one point zero کا area find کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ normal curve ایک dummy سی بنا لیں گے اپنے کسی بھی page پہ ٹھیک ہے جی مطلب نا آپ اس طرح ایک dummy سی نا ایس figure بنا لیں گے اس کے لئے ضروری نہیں کہ کسی اس میں بنائیں بس جیس لئے dummy سی figure بن جائے گی میں تو proper یہ بنائی ہے تو اس طرح آپ center line یوں لگائیں گے ٹھیک ہے figure بنانے کے بعد آپ یہاں پہ center line لگائی یوں اور یہاں پہ نیچے آپ z equal to zero لکھ دیا اب آپ کا value z positive value ہے لازمی بات ہے zero سے left سائٹ پہ ساری negative ہے zero سے right سائٹ پہ ساری positive تو آپ کیا کریں گے 1.20 کیونکہ zero کی right سائٹ پہ ہے تو یہاں پہ کہیں گے ایک dummy line لگا کے یہاں پہ z one لکھ دیں گے 1.20 ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کہہ رہا ہے 0 سے 1.20 درمیان کا area آپ اس area کو highlight کر لیں ٹھیک یہ یہی کچھ دیکھیں یہ نیچے میں نے کیا ہوا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کی figure بنیں گی اب آپ نے جانا ہے چونکہ آپ کا سوال ہے z میں اب آپ نے اس کے بعد direct جانا ہے اس اپنے table کے اندر ٹھیک ہے تو table میں آپ گئے یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے 1.2 کو 0 میں دیکھنا ہے یہ 1.2 ہے کیونکہ 1.2 0 تھا نا تو 1.2 کے اگلا number ہے 0 اس کو 0 میں جب یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو یہ 0.3849 یہ value ملگی بس اب آپ ادھر جا کے دیکھیں تو آپ یہاں z 1.20 add 0.00 تو جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا answer آگیا اور یہ ہی answer آپ نے اس area کے اندر یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو اگلا part ہے منس 1.65 سے 0 تک لیکن ہے z میں بات تو direct آپ figure بنائیں گے اور چونکہ منس 1.65 0 سے left side پہ تو آپ یہاں پہ minus 1.65 لکھ دیں گے اب آپ اسی طریقے سے کیا کرنا ہے table کے اندر جانا ہے اب جب آپ table میں جائیں گے تو آپ پہلے 1.6 پہ جانا ہے اور اوپر سے 0.05 پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نیچے آئیں گے اور ادھر 4.505 ہے آپ دیکھیں point یہ عام طور پہ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اگر positive value دیکھتے ہیں تو یہاں پہ plus cosine لگا دیتے ہیں area میں minus میں دیکھتے ہیں تو minus لگا لیتے ہیں جناب یہ probabilities ہیں probabilities منس میں نہیں ہوتی جو table کے اندر سے value پڑی جا رہی ہے وہ probability کی value وہ minus نہیں ہو سکتی ٹھیک جہاں تک رہی بات کہ یہ minus 1.65 تو z میں تھا ہی نہیں تو یہ minus اس کی direction کی وجہ سے left side پہ ٹھیک ہے دیکھا جو ہے 1.65 ہی دیکھا جائے گا table کی اندر تو آپ دیکھیں کہ ان دونوں سوالوں میں 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 کیا کہا تھا کہ center line سے یا area شروع ہو رہا ہے ہم نے کوئی plus minus کا عمل نہیں کیا ہم نے direct table area دیکھا اور جواب لکھ دی اب اگر اگر اگلے سوال پہ جائیں جیسے یہ سوال ہے وہ کہتا ہے 0.6 سے لے 1.67 کے درمیان تو سب سے پہلے آپ نے یہاں دیکھیں 0 لکھا z1 چھوٹی value کو z1 کہہ دیا بڑی value کو z2 کہہ دیا اب اس کے درمیان کا یہ yellow area آپ نے find کرنا ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کا area پڑھنے کا انداز ہے وہ ہمیشہ یا جب تک آپ figure کی left side پہ ہیں تو آپ area پڑھ کے 0 یہ concept ہوگا 0 سے لے کے 1.67 یعنی یہاں تک minus 0 سے لے کے یہاں تک کہنے کا مقصد کہ اس بڑے پیس میں سے اگر میں یہ چھوٹا پیس کار دوں تو پیچھے درمیانہ پیلا پیس بچ جائے گا تو یہی بات دیکھیں مائنس کیوں لکھا یہی میں نے کہا تھا نا central line اگر involve نہیں ہوگی تو minus کا عمل ہوگا تو 0 سے لے 1.67 تک minus 0 سے 0.6 تک تو 0 سے 1.67 سے کیا مراد ہے کہ ہم 1.6 کو 7 میں دیکھیں گے تو ہمیں value ملے گی 0.4525 ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں 0.4525 value ملی اور دوسری value کیا 0.60 کو 0 میں دیکھیں آپ 0.60 کو یا 0 میں دیکھا تو 0.2525 آگیا ٹھیک ہے جناب تو آپ یہ دیکھیں 0.2525 آپ ان کو minus کی ہے تو ہمارا یہ area اندر لکھ دیا جو ہمارا جواب اس طرح سے اگر اس question میں دیکھیں تو central line involve ہے اور یہ آئے گا کہ آپ 1.3 کو 0 میں دیکھیں گے اور دوسرے area کے آئے گا 2.1 کو 8 میں دیکھیں گے تو یہ table میں جب آپ نے values دیکھیں تو دیکھیں یہ دونوں values آگئی دونوں کو جمع کیا تو آپ کا area 8886 آگیا جو میں نے یہ اندر لکھ دیا ٹھیک اس کے بعد آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے minus 1.96 سے minus 0.86 کے درمیان area minus 1.96 دور کی value ہے اور minus 0.86 قریب کی value ہے ٹھیک ہے جی آپ کیا ہوگا اب آپ کو area ان کے درمیان چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں سے area 0 تک sorry minus 1.96 سے 0 تک اور minus 0.84 سے 0 تک یہ minus 8 آگے آپ جب table دیکھیں گے دونوں values آگئیں اور minus کرنے سے area آگیا 0.1755 اور یہ ہم نے figure کے اندر اس کو لکھ دیا اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ 1.96 سے onward area 1.96 positive ہے 0 سے right side پہ آگیا اسے onward سارا area end تک کیونکہ central land involved نہیں تو minus کا عمل ہوگا تو کیا ہوگا کہ 0 سے لے کے end تک سارا area minus 0 سے 1.96 تک سارا area 0 سے end تک area 0.5 کیونکہ ایک side کا area 0.5 ہے اور دوسری side جو یہاں سے یہاں تک area دیکھ 0.4 سے on 5 0 ہے minus کیا 0.0 to 5 area یہ اگلا area yellow area آپ کے پاس آگی on similar line minus 2.15 سے less area پوچھ رہے ہے تو ظاہر اسی بات ہے minus 2.5 0 سے left side پہ آتا ہے یہ line لگا کے area highlight کر دیا اس سے پیچھے کے area چاہیے central line involved نہیں ہے اس لئے minus infinity سے 0 minus 2.15 سے 0 تو اس بڑے area میں سے جب یہ minus ہوگا تو ہمارے پاس جواب جو ہے وہ یہ آپ کے پاس area کا answer آ جائے گا تو یہ ہم نے وہ question دیکھا جس میں ہمارا سوال تھا ہی z میں اور ہم نے direct z کا table use کر لیا اب ہم آگے دیکھتے ہیں وہ question جس میں ہمارا سوال تو x میں ہے پہلے z میں convert ہوگا جب z میں convert ہو جائے گا تو پھر آگے سے پھر وہ ہی کچھ ہے جو ابھی ابھی آپ نے question کی ہے یہ آپ 9.7 question ہے 367 page نارمل کا ہوتا مرنہ ہم خود سے نارمل کا سوال نہیں بنا سکتے سوال بائی نامیل کا اور ہم اس کو نارمل سے کرنا شروع کر دیں ایسے نہیں یہ پہچان ہے سوال نارمل کا ہے مین مو 50 ہے سگم سکر 25 ہے یہ دونوں اس کے پیرامیٹر ہیں مین اور سٹیر سوال آئیں گے جن میں ہم اگلے لیکچر میں یہ بھی unknown فائنڈ کریں گے لیکن اب یہ known ہے کیا دا فائنڈ پرابیٹی دیٹ ایٹ ویل فال کیا ویل فال یہ ایکس فال کرے گا 0 سے 40 50 سے 100 اور لارجر دن 54 اور سمالر دن 57 یہ چار پارٹ ہیں یعنی ایکس ان دو کے درمیان ایکس ان دو کے درمیان ایکس 54 سے چھوٹا اور ایکس 57 سے ایکس 54 سے بڑا اور ایکس 57 سے چھوٹا تو یہ سوال اب کیسے ہوں گے اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ ڈیٹا لکھیں گے کہ mean 50 ہے اور standard deviation root لینے کے بعد 5 ہے تو mean 50 standard deviation پانچ اس کا ملک یہ standard normal distribution نہیں ہے یہ عام normal distribution ہے تو آپ کا سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ question لکھیں گے اور آپ یوں figure بنائیں جس figure میں base line میں آپ نے پہلے x لکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں close کر دکھا رہا ہوں ویلیو لکھیں گے اور جو آپ کے پاس ویلیو دور ہے وہ پہلے لکھیں گے جو قریب ہے وہ بعد میں لکھیں گے زیر سی بات ہے جو zero ہے وہ mean سے زیادہ دور ہے اور 40 mean سے زیادہ قریب ہے تو اس کو ایکس one کہہ دیا اس کو ایک درمیانی آریا آپ کو یہ چاہیے ٹھیک ہے اب کیا کرنا آپ ہو گا کیا سب سے پہلے آپ نیچے ایک لائن بنائیں گے زی کی لائن جس میں سینٹر لائن کے نیچے زی zero لکھیں گے اور باقی z z two لکھیں گے z کا سٹینرڈر ڈائی سکور کا فرمولا یہ ہوتا ہے z equal سینٹر ایشن 5 پٹ کرنے سے مائنس 10 آیا اور x two 40 پٹ کرنے سے مائنس 2 آیا آپ نے یہی بات یہ دیکھیں نیچے فگر کے اندر ہم نے جہاں zero تھا zero پٹ کرنے سے مائنس 10 آیا تو میں نے نیچے مائنس 10 لکھ دیا 40 پٹ کرنے سے مائنس 2 آیا میں نیچے مائنس 2 لکھ دیا اب ہماری بات x میں ختم ہو چکی ہے بس اب ہم نے کوئی بات x میں نہیں کرنے کیونکہ x میں ہم z میں اس لئے آئے ہیں کہ ہم آگے area table دیکھنا ہے تو بعد جب z میں آ جائے گی تو ساری بات ہم z میں کریں گے تو یہاں پہ کیا مطلب ہے x میں 0 سے 40 کا مطلب ہے وہ z میں minus 10 سے 2 کا مطلب ہے ٹھیک ہے اب minus 10 سے 2 سے کیا مراد ہے یہ وہ area جو central line سے دور ہے تو minus 10 سے 0 minus 2 سے 0 اب کیا ہوگا minus 10 اگر آپ دیکھیں اپنے table میں تو table کے اندر یہاں 10 ہے ہی نہیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے دیکھیں وہ کہہ رہا ہے for value of z greater than or equal to 3.70 کوئی بھی value جو 3.70 سے بڑی ہو مطلب 10 3.70 سے بڑے تو اس area 0.4 999 یعنی approximately 0.5 ہی ہوگا تو 3.6 سے کوئی بڑی value ہو تو اس area 0.5 ہی لکھا جائے گا تو 10 تو اس سے بہت ہی بڑے ٹھیک ہے تو 0.5 اس کا area ہم نے یہاں لکھ دیا اور باقی minus 2 ہم نے 2 کو 0 میں دیکھا یہ 2 کو 0 میں دیکھا 0 7 2 مل گیا یہ value یہ یہاں پہ دیکھیں لیکن کو minus کیا تو آپ کا area 0 0 2 8 آ گیا اور یہ ہم نے یہاں پہ اس کا answer اس طرح پارٹ 55 سے 100 کے درمیان تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے figure بنائی mean لکھا 50 اب یہ دونوں point 50 کے بعد کی ہیں اس لیے جو چھوٹا point ہے وہ x1 زید کی وہ رائٹ سائٹ پہ آئیں گی زیرو کے اور جو چھوٹے answer آئیں گے وہ left سائٹ پہ آئیں گے تو definitely جب x آپ mean سے چھوٹا put کریں تو z بھی minus میں آئیں گے جب آپ x mean سے بڑا put کریں تو z بھی plus کے آئیں گے تو اسے ذرا next question ہے اس میں کہہ رہا ہے x is greater than 54 54 جو ہے وہ mu کے right سائٹ پہ ہے اس سے بھی آگے کے آئریا چاہیے آپ اب آپ نے x کو put کیا فرمولے میں z آگیا اس کا مطلب آپ کو z greater than 0.80 0 area چاہیے اس سے کیا مراد ہے 0 سے 0 یا آپ کا area آگیا جو ہم نے highlight اس طریقے سے x less than 57 ہے 57 چونکہ right side پہ آپ اس سے less کتنا less سارا less area آپ central line دیکھیں add involved ہے تو اس میں addition کا عمل ہوگا پہلے z convert کیا 1.40 آگیا جب ہم نے دونوں values put کی put 9192 آپ پہ اگلی اگزامپل ہے وہ کہہ رہا ہے the length of life of an automatic dishwasher is approximately normally distributed with mean 3.5 years and standard division of 1.0 years mean 3.5 is sigma 1 ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ dishwasher کی guarantee 12 months ہے 12 months ہے ٹھیک ہے اب بات یہ کہ آپ کا mean standard division دیا وہ years میں دی ہیں تو اب آپ کا guarantee ہے وہ بھی آپ نے years میں لکھ ہے 12 months سے مراد ہے half year ٹھیک ہے sorry 12 months سے مراد ہے one year sorry one year تو one year کے within اگر وہ dishwasher خراب ہوتا ہے تو آپ اسے واپس کر سکتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ what is the probability that sale will be required replacement کیا property ہے کہ جو سیل کی ہے اسے replace کر دیا جائے گا تو replace کب کیا جائے گا اگر وہ dishwasher ایک سال کے اندر کوئی واپس کر دے یعنی ایک سال سے اندر 12 month سے مراد ہے one year تو one year سے less میں اگر کوئی بندہ واپس کرتا ہے dishwasher تو اس کو نیا dishwasher دے دیا جائے گا تو آپ دیکھیں less than one کی probability نکال نی ہے اس طریقے سے پہلے z convert z figure بنائی 3.5 سے کم ہے one تو one left side پہ آئے گا تو یہاں اس سے less کی probability نکال ہے تو آپ نے یہاں پہ one put کیا اس سے 2.5 minus کا آگیا z اب آپ نے table جب آپ نے دیکھا تو 0.4798 آگیا ٹھیک ہے 0.4798 0.4798 0.4798 ہے یہ اس چیز کو ہم دیکھ لیتے تو یہ آپ کے پاس 0.4798 put کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ final آنسر آگیا آپ نے 2.5 کو 0 میں دیکھنا ہے 2.5 available ہے 2.05 بن رہ تھا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے 2.5 کو 0 میں تو یہ 0.4798 ہے تو یہ ادھر ہم نے پھٹ کر کے اس کو solve کی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس 0.062 آگیا یہ پرابیلٹی نکلیا وہ کہتا ہے کتنے پرسنٹ ڈیش واشر واپس مطلب انٹرٹین کیے جائیں گے اس کے لیے گیرنٹی کے لیے تو 0.62 پرسنٹ 62 پرسنٹ آگیا ڈیش واشر ریپلیس کر لیے جائیں گے آپ نے اس کو 100 سے مٹی پائی کرنا ہے تو کہ رہا ہے 62.62 پرسنٹ آگیا سیلز نیڈ ریپلیس منٹ بیفور ون یہ ٹھیک ہے جناب تو یہ آپ کا قویسن کم یہ بے قویسن ہے کہتا ہے the mean white of soldier is 68.22 inches with the variance 10.8 inches کے assume the distribution of height to be normal how many soldiers in regiment of 1000 would be expected to over 6 feet time اب آپ دیکھیں آپ کا mean اور variance ہے وہ inches میں ہے تو 6 feet کو اگر inches میں convert کریں 1 feet میں 12 inches ہوتے ہے تو سکس ویڈ میں سیمٹی ٹو انچز ہوں گے ٹھیک ہے اب سیمٹی ٹو انچز سے آور کا جو area آپ find کریں گے اس کو one thousand سے multiply کر دیں گے یہ آپ دیکھیں greater than 72 انچز کا area آپ کے پاس آ گیا point one two five one اس کو بعد میں آپ نے کیا کیا one thousand سے multiply کیا تو تقریباً ایک سو پچیس ایسے ایک ہزار میں ایک سو پچیس ایسے soldiers ہیں جن کی height 72 انچز یعنی سکس فیڈ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے جناب جی اس کے بعد آپ کے پاس question ہے let x be a random continue random variable that as the normal distribution with mean 50 so and division 8 find the probability between 30 and 39 تو یہ پورا question ہوا ہوا ہے یہ اب آپ خود دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جناب اب اس میں آگے دیکھتے ہیں جی next example بھی ایک applied قسم کی example ہے اسے بھی آپ خود پڑھیے گا اور ہو جائے گا اس میں mean جو ہے 3137 7 3 ہے اور 7 division 8 100 ہے اور کہہ رہے ہیں دو values کے درمیان کی property نکالیں ٹھیک ہے جی تو آج کے lecture میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے direct use of area table کیسے کرنا ہے اگر سوال z میں ہے تو direct area table دے کے ہم answer نکال لیں گے اگر ہمارا سوال x میں ہے تو پہلے z میں controlled ہوگا اور پھر ہم area table دیکھیں گے اور ہمارا answer آئے گا انشاءاللہ next lecture میں ہم inverse use of area table کریں گے جس میں ہمارا area given ہوگا اور ہم واپس step by step back آئیں گے یعنی ہم ابھی اس میں کیا ہوگا ہم ہم اس stage پہ ہوں گے آج تو ہم نے کیا کیا ہم z سے area پہ گئے ہیں اس وقت کیا ہوگا ہم اس stage میں یہاں سے value ڈھونکے واپس کسی z پہ جائیں گے اور z سے واپس پھر ہم x پہ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے انشاءاللہ next lecture میں کرنا ہے تو امیدہ آپ کو lecture سمجھ آگیا ہوگا اس دوران آپ کے lecture کو اچھے طریقے سے گھوڑ سے سنیں questions خود کریں سارے اور ان سے related جو بھی آپ کے questions ہوئے وہ ہم اپنے interactive session میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی thank you so much اللہ حافظ السلام علیکم